اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں لرن انٹی چینل اور آٹو کیڈ کا ہم نے کورس ٹارٹ کیا ہوئے تو اس کا پارٹ نمبر ایٹ جو ہے اس میں ہم آگے کام کریں گے سب سے پہلے تو میں یہ سب جتنی بھی دوبارے ہیں ان کا کلر چینج کرنے لگا ہوں کیونکہ ہمارے بہت ہی ایک پیارے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے بلایا کہ یہ کلر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کلر چینج کرتے ہیں اس کا کوئی بھی کلر یہ میں چیک کرتا ہوں یہ بھی زیادہ کوئی مدم سا کلر ہم رکھ لیتے ہیں یہ کلر میرے حیال سے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ابھی یہ دوبار ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا کام کروں پی آئیل انٹر کیا میں نے اندر کلک کیا çalışم ہم موسیقی اے ایکس ٹی میں نے انٹر کیا اور اس کو میں نے سیلیکٹ کیا پھر میں نے اوبجیکٹ کیا اور میں اس کو نیچے کرتا ہوں تقریبا مجھے ساتھ فٹ کی دیوار چاہیے تو میں مائنس تھری فٹ کر لیتا ہوں اس کو مائنس کیا میں نے تین فٹ انٹر کیا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ تین فٹ اگر مائنس ہم کریں گے تو وہ دیوار نیچے کی طرف جائے گی اگر صرف ہم تین فٹ لکھتے تو وہ دیوار کو اوپر جانا تھا تو ابھی میں کیا کر رہا ہوں میں ایس یو انٹر کرتا ہوں اس میں سیلیکٹ کیا اوبجیکٹ کیا مو سے پھر میں یہ دیوار کو سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ اور اوبجیکٹ ابھی یہ دیوار جو ہے وہ کٹ ہو گیا اگر آپ چاہیں تو آپ یہ ساری دیوار پوری تقریباً دس فٹ کی بنا کے تو اس میں سے اس کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ یہ دیوار کو بنا کے تو اس کا کلر اگر چینج کرنا چاہیں صرف یہاں سے لے کے یہاں تک دیوار کا تو ابھی آپ کر سکتے ہیں ابھی جو ہے میں سٹیر بنا لیتا ہوں تو سٹیر کے لیے میں اس کو بیو انٹر کیا پک پوینٹ دینا میں نے یہ پک پوینٹ دیا اوبجیکٹ کیا تو ادھر سے تھوڑا میں چینج کر لیتا ہوں اس کا جو ہے نا اس کو میں کاپی کرتا ہوں سی او میں نے انٹر کیا نہیں نہیں کاپی نہیں ہے یہ ای ایکس ڈی ہے ای ایکس ڈی انٹر کیا ایکسٹوڑ کرنا ہے پہلے میں نے اس کا جو ریڈ ہے وہ تقریباً ہم نے آٹھ ایٹ انچ رکھا تھا ابھی آگے تقریباً یہ ایک دو تین چور پہنچ یہ چودہ بنتے ہیں تو اس کو میں کاپی کر کے ویسے چودہ کاپی لگا دیتا ہوں اس کو سی او انٹر کیا سیلیکٹ کیا اوبجیکٹ کیا یہ کارنر سے پکڑا میں نے تو ادھر رکھا ایک دو تین چار چار چی 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 ابھی میں یہ صاحب کو کاپی کرتا ہوں ادھر سے ادھر سے اٹھا گیا میں ادھر حق دیتا ہوں اس کو یہ برابر آ گیا دوسرا ابھی مجھے ادھر ریلنگ لگانی ہے ساتھ میں اس کے تو میں سی انٹر کیا تو ادھر میں ایک پلر بنا لیتا ہوں تو انچ کا تو اس کو میں موو کرتا ہوں اندر کی طرف تھوڑا ہم انٹر کیا سیلٹ کیا اوڈجک کیا تو ادھر سے پکڑ کے میں اس کو ادھر رکھ دیتا ہوں اس کو میں ایکس ٹی انٹر کیا وان فوٹ سکس انچ ایکس ٹی سلیکٹ اوڈجکٹ وان فوٹ سکس انچ یہ مارے پاس وان فوٹ سکس انچ کہا گیا تو اس کو میں کوئی بھی کلر جو ان ایک پر چینج کار دیتا ہوں اس کا یہ کلر میں نے رکھ دیا اس کو اس کو میں نے کپی کیا کپی کر کے ہم سب جگہ پر لگا دیتے ہیں اس کو موسیقی 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 ابھی اس کے اوپر مجھے ایک ریلنگ لگانی ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ادھر میں ٹاپ میں گیا ادھر میں سی انٹر کیا تو یہ سرکل لگایا تو اس کو میں ٹو انچ کا لگا لیتا ہوں ابھی یہ سرکل کو میں نے تھوڑا نا نائنٹی نائنٹی کے انگل پر میں نے کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے ادھر ایک کمانڈ ملیں گی تھری ڈی یہ موڈی فائی میں جا کے تھری ڈی آپریشن ہے تو ادھر مجھے کمانڈ ملے گی تھری ڈی روٹیٹ تھری ڈی اس کو میں نے سیلیکٹ کیا اور اس کو میں نے سیلیکٹ کیا پھر اوبجیکٹ کیا ابھی وہ بول رہا ہے کہ دو مجھے ایکس وائی ادھر میں نے کلک کیا دوسری کلک میں نے جو ہے نا ادھر کر دی اس کی وائی کی جو دیمینشن ہے کلک کی تو ابھی وہ نیچے لکھ رہا ہے کہ آپ انگل لکھے تو وہ میں نائنٹی کا انگل دے دیا اس کو ڈبل کلک کیا تو ابھی یہ ایسے لگ گیا ہمارے پاس ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ادھر جا کے نا اس کے فرنٹ میں جا گئے ادھر فرنٹ میں جا کے بھی ادھر سرکل لگائیں تو پھر وہ تھری ڈی کمانڈ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ڈریکٹی وہ نائنٹی میں چلا جائے گا سرکل جو ہے تو ابھی میں یہ سرکل کو ادھر سے موو کرتا ہوں اس کو میں کنورٹ کرتا ہوں پہلے تھری ڈی میں ادھر سے ویو میں جا گئے دوسرے میں جاتے ہم ہم انٹر ہم انٹر کیا سیلیکٹ کیا اس کو میں نے درمیان سے پک کیا تو ابھی ادھر میں اس کو لگا دیتا ہوں سرکل کو ابھی ہم نے پولی لائن سے ایک پولی لائن لگانی ہے تو ہم کدھر ملے گی اس میں تھری ڈی پولی لائن چاہیے ہمیں یہ ڈرہ میں جا کے مجھے یہ تھری ڈی پولی لائن مل گی ادھر سے تو میں نے اس کے درمیان میں سیلیکٹ کرنے تو پھر میں سب کے جو ہیں ادھر درمیان میں سیلیکٹ کرتا جاؤں گا یہ جہدھر جہدھر تک یہ لائن جائے گی وہاں تک پائپ بن جائے گا جو ریلنگ پائپ ہوتا ہے اس کے علاوہ ابھی آپ اپنے مائنس سے بھی یوز کار کے کچھ پائپ گرہ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اس لائن سے کیا یہ میں نے تھرکل کو سیلیکٹ کیا موز سے اوبجیکٹ کیا تو ابھی وہ پاتھ کا پوچھ رہا ہے تو پاتھ میں نے پی انٹر کیا اور میں اس کو بھی لائن کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ ہمارے پاس جو ہے نا اوپر ریلنگ بن گئی ہے تو ریلنگ آپ اپنی مرضی سے جو کلر ہے وہ دے سکتے ہیں اس کا بھی گرین کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کلر آ گیا ہے تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ اس کو یو این آئی کر دو سب کو یو این آئی میں نے کیا انٹر کیا میں نے اس کو سیلیکٹ کیا یہ جتنے بھی پیلر ہیں ان سب کو میں ایک یو این آئی انٹر پہلے میں پیلر کو سیلیکٹ کر لے تو سب کو موسیقی ابھی اوبجیکٹ کیا میں نے تو یہ سارے مارے پاس کٹھے ہو گیا تو میں ان کو کپی کر لیتا ہوں سی او انٹر کیا میں نے ان کو میں نے سیلیکٹ کیا اوبجیکٹ کیا تو یہ کارنر سے میں نے پکڑ گئے ادھر رکھ دوں گا کبھی مارے پاس ریلنگ ہے تو اس کو بھی میں نے سی او کیا سیلیکٹ اوبجیکٹ تو اس کو بھی میں ادھر رکھ دیتا ہوں اگر یہ آپ اس کا سیڈی کا کلر چینج کرنا چاہے تو کار سکتے ہیں ابھی میں نے کار رہا کیونکہ ٹائم ویسٹ ہوگا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کمانڈ جتنی ہو سکے وہ آجائیں ریزین نہیں ہوگی رہا تو آپ خود بھی کار سکتے ہیں تو ابھی میں کیا کر رہا ہوں کہ ابھی اوپر اس کے ہم نے چھتے لگانا ہے لینٹر ڈالنا ہے تو آری اسی میں نے انٹر کیا ادھر سے میں لے کے تو ادھر آگیا اوکے یہ جو ابھی چھتے ہمارے پاس اس کو میں اہم انٹر کیا ادھر سے موو کرتا ہوں موو کر کے میں ادھر رکھ دیتا ہوں اس کو ابھی میں اس کو انٹر کیا ای ایکس ٹی میں نے انٹر کیا اس کو سیلیکٹ کیا اوبجیکٹ کیا لینٹر تقریباً ہوگا ہمارا چار انچ کا یہ میں نے چار انچ کا لینٹر دے دیا دوسرا ہمیں کیا کرنا ہے کہ پھر ادھر میں ٹاپ میں جاتا ہوں ہمارے پاس سیڈی ہے تو ادھر سے ہم نے جو لینٹر ہے اس کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے کہ سیڈی سے آدمی باہر نکل سکے تو اس کے لئے میں آری اسی انٹر کرتا ہوں تو مجھے میں یہاں سے لے کے تقریباً یہاں تک جو ہے نا چھتا اپنی مرضی سے آپ جتنا کٹ کرنا چاہیں کٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں تک کر دیتا ہوں ہیڈر تک تو اس کو میں ای اس کو بھی میں نا ای ایکس ٹی انٹر اس کو بھی چار انچ کیا میں نے اکے ابھی دوسرا ویو ہم لیتے ہیں سی او انٹر کیا کپی کیا کپی کیا اس کو میں اس کے اندر میں نے رکھ دیا اس کو یہ نظر آ رہا ہے ابھی آپ کو وہی کمارڈ یوز کرنی ہے نفی کرنے کے لئے اس یو انٹر کیا یہ میں نے باہر والا جو چھاتا ہے اس کو سیلیکٹ کیا اوبجیکٹ کیا پھر اس کو سیلیکٹ کیا اور اوبجیکٹ کیا ابھی یہ جگہ ہمارے پاس خالی ہوگی ہے تو ابھی لینٹر کو میں لیئر میں ڈال دیتا ہوں ہمیں ایک نئی لیئر بنا لیں گے مسئلا رہا ہے پہلا ادھر میں لکھ دیتا ہوں آر ڈبل او ایف روف تو کلر اس کب اپنے مرضی سے سیلیکٹ کر لیں میں یہی سیلیکٹ کر دیتا ہوں روف کا کلر اکی بھی میں اس کو سیلیکٹ کیا یہ ہم نے روف کا ڈالا تھا وہ ابھی روف میں چلا گیا ابھی ہم اس کی لائر آن کرتے ہیں یہ واپس آگیا اس کو میں موو کر دیتا ہوں اوپر ایم انٹر تو یہ میں نے اس کو پر رکھ دی ابھی تو ادھر اگر آپ پلر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں میں ویسے چھوٹا سا پلر بنا دیتا ہوں ادھر اس کو ہم تین فٹ دے دیں گے یہ مارے پاس تین فٹ آگیا اگر کلر چینج کرنا چاہیں تو کار سکتے ہیں ادھر سے تو بھی ہم نے کیا کرنا ہے ادھر ہم نے دروازہ لگانا ہے تو دروازہ لگانے کے لئے ہم کیا کرنا ہے ہم کو اس کو تھوڑی ہم شکل دے لیں گے دروازے کو یہ پلر مارے پاس ہوگا اٹھارہ انچ کا تو ہم نے اس کو پہلے بی او کیا بی او انٹر کیا اس کو بھی بی او کیا اس کو بھی بی او انٹر کیا اس کو بھی اور اس کو بھی تو میں نے اٹھارہ انچ کا دے اٹھارہ انچ کا اوپر اٹھا دیا تو ابھی مجھے کیا کرنا ہے کہ اس کو میں نے کھڑا کرنا ہے روٹیٹ کے ساتھ نانٹی کے اس انگل پہ میں نے کھڑا کرنا ہے تو وہ کمارڈا ہم نے ادھر دیکھی ہوئی ہے جو تھری ڈی روٹیٹ میں یوز ہوتی ہے یہ تھری ڈی اپریشن آگیا ہے اس میں کمارڈا ہمارے پاس روٹیٹ تھری ڈی یہ نیچے الائن کمانڈ بھی ہے جو ہم مقصر بلاک کا سکیل کام کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں تو ابھی میں تھری ڈی ڈی روٹیٹ کرتا ہوں اس کو اس کو بھی سلیکٹ کیا اور اس کو بھی میں نے سلیکٹ کیا موز سے میں نے ابجیکٹ کیا ابھی مجھے وہ دے رہا کہ دو آپ پوائنٹ دے دیں تو میں اس کو ادھر سے ایک پوائنٹ دیتا ہوں اور دوسرا پوائنٹ میں ادھر دے دیتا ہوں ابھی نائنٹی کے انگل پہ میں اس ان کو کھڑا کار دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کھڑے ہو گیا نائنٹی کے انگل پہ اگر آپ ان کا کلر چینج کرنا چاہے تو کار سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہے ابھی میں اس کو سی او انٹر کیا اس کو کپی کار کے ادھر لے گیا تو ابھی میں یہ چیک کرتا ہوں ذرا ایسے ہوتا ہے کہ نہیں اس کو سلیکٹ کیا ابجیکٹ کیا سلیکٹ کیا اور ابجیکٹ کیا ابھی یہ جگہ ہمارے پاس کٹ ہو گیا جو ہمیں کٹ کرنی تھی تو اس کو میں دوبارہ کپی کر کے اب لگا دیتا ہوں اگر وہ جگہ کٹ کرنی ہو تو کپی کیا پھر میں نے اس لیکٹ یہ لگ گیا بھی ادھر بھی ہمیں اسی طرح کٹ سکتا ہوں کہ مجھے چاہیے کہ یہ جو دیوار کے اندر ہے نا یہ جگہ کٹ کرنی ہے تو میں نے اسیو انٹر کیا اس کو سلیکٹ کیا اور ابجیکٹ کیا پھر میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور ابجیکٹ کیا تو میرے ہمارے پاس وہ جگہ کٹ ہو گیا ہتنی جتنی ہم نے کٹ کرنی تھی تو ہم اس کو پھر کپی کر کے ادھر لگا دیتا ہوں میں سیو انٹر کیا یہ میں نے کپی کر کے لگا دیا اس کو ادھر ابھی ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے تقریبا تو میں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ابھی ہمارے پاس یہ دروازے آگے اس کا آپ ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو ایسا ہی اٹھاتا ہوں بیو میں نے انٹر کیا اس کو سلیکٹ کیا اور ابجیکٹ کیا تو اس کو بھی میں کرتا ہوں یہ ایکسٹ انٹر کیا اس کا ہم اوپر کر لیتے ہیں تقریبا چار انچ تین انچ کر لیتے ہیں گیر تقریبا تین انچ کی ہوتا ہے ایک اور کمانڈ ہے جو میں نے نہیں بتائی تو وہ بھی میں آپ کو دوبارہ ادھر بتا دیتا ہوں میں یہ امیٹ کرنے کے لیے جو کمانڈ یوز ہوتی ہے بھی ادھر اس میں جاتا ہوں میں دوبارہ ہل انٹر کیا چینچ دو انچ ادھر کیا ہل انٹر کیا بو انچ ادھر ہل انٹر کیا زیرو پوائنٹ سکس کیا میں نے پھر چینچ دو انچ دو انچ دو انچ ادھر سے یہ دور کے اوپر لگانا کے لیے بنا رہا ہوں ابھی ایک کمانڈ جو میں نے یوز نہیں کی وہ میرمینٹ کے لیے ہے کہ اگر آپ میرمینٹ کرنا تو میں ایم ای انٹر کرتا ہوں ایم ای انٹر کیا یہ دوار کا میں نے سیلیکٹ کیا ابجیکٹ کیا تو ابھی ادھر میں اس کو دے دیتا ہوں تقریباً کتنے فٹ پہ وہ مجھے یہ لگانے ہیں تو میں ایک فٹ کے حساب سے کر دیتا ہوں تو یہ تین نشان آگئے ہیں اس کے اندر تو میں نے ابھی اس کو کاپی کیا یہ دیکھیں وہ تین نشان آگئے ہیں اس کے اندر فٹ فٹ پہ اس طرح کا نشان شو ہوگا جدر یہ نشان آگئے ہیں یہ نشان آگئے ہیں تو ابھی میں اس کو میرر کار دیتا ہوں اندر سیلیکٹ کیا ابجیکٹ کیا ایم آئی میرر کیا میں نے یہ تینوں کو سیلیکٹ کیا ابجیکٹ کیا تو اندر لگا دیتا ہوں ایم آئی ایم آئی ایم آئی ایم آئی ایم آئی ایم آئی ابھی میں بی او انٹر کرتا ہوں سب کو بی او انٹر کیا پیک پوینٹ سیلیکٹ کیا اس کو ابھی وہ بور رہا ہے کہ آپ کی بانڈری جو ہے نا وہ فونڈ نہیں ہو رہی اس وجہ سے اس نے کیا ہے تو ان کو میں سامنے لے کے آتا ہوں ابھی بی او میں نے انٹر کیا یہ بانڈری سامنے ہونی چاہیے آپ کے پھر ہی وہ کمانڈ کام کرے گی تو ان سب کو بھی میں کر لیتا ہوں ای ایکس دی میں انٹر کیا تو اس کو بھی سیلیکٹ کیا اس کو بھی سیلیکٹ کیا اس کو کتنا کرنا تھا تو تین ایچ ای ایکس دی انٹر سیلیکٹ اوبجیکٹ تین ایچہ ہم نے اٹھایا ان کو تو ابھی اس کو میں ایک انچ دے دیتا ہوں ای ایکس دی ایک انچ بھی نہیں 0.5 ہی کر دیتا ہوں میں اس کو 0.6 ہی کر دیتا ہوں ای ایکس دی انٹر اس کو بھی اوبجیکٹ کیا تو ابھی میں نے ان کو 0.6 ہی کر دے دی تو یہ دروازہ کو بھی میں کھڑا کر لیتا ہوں اس کمانڈ کے ذریعے 3D روٹیٹ تو میں ان کو بھی ساتھ میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں دیکھتے ہیں یہ بھی ساتھ میں کھڑے ہوں گے کے نہیں کہ ابھی اوبجیکٹ کیا ایک کارنر یہ سیلیکٹ کیا دوسرا میں نے یہ سیلیکٹ کیا اور 90 کا میں نے انگل دے دیا ابھی ان کو تو ابھی میں 3D میں جا کے چیک کرتا ہوں یہ کھڑے ہو گیا سب ابھی میں ان کو موو کرتا ہوں درمیان میں لگانے کے لیے ہندر سے میں ان کو درمیان میں لگا دیتا ہوں ابھی میں چاہتا ہوں کہ نہیں ادھر تو ویسے بھی پلر آ جائے گا تو ان کا آپ کلر اپنی مرضی سے دروازوں کا سیلیکٹ کر سکتے ہیں کلر میں ان کا یہ کار دیا دروازے کا اس کا کلر آپ چیک کر لیں ان کا کلر دیا دا تھا اور تو دروازے کے اوپر بلیک یہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں در بلیک نظر آتا ہے ہم کو تو کہ میں یہ چیک کر کے دیکھتا ہوں یہ کلر میں نے کار دیا ان کا نظر بھی نہیں آرہا چلو ہم کپی کار کو ادھر لے کے جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ان کو موو کیا میں نے ادھر سے ام انٹر کیا سیلیکٹ کیا اوبجیکٹ کیا سیلیکٹ کیا اور کوئر اور آپ انٹر میں انٹر انٹر موسیقی درمیان میں نے لگا دیا یو این ای میں نے انٹر کیا تو بھی یہ سب کو میں ایک جیسا کر لیتا ہوں یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ان کا کلر چینج ہونا چاہیے تو ابھی کوئی بھی کلر میں دوسرا کر دیتا ہوں یہ میں نے ریٹ کا کلر دے دیا بھی ان کو صحیح ہے دوستو ابھی انشاءاللہ آج تک اتنی کافی ہے تو نیکس جو ہمارا لیکچر ہوگا ہم آگے سٹارٹ کریں گے یہ میں انڈرینگ سیو کر لیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کر دیں اور اگر کچھ آپ کو اس کے اندر حامی وغیرہ نظر آئے مجھے کام کرنے کے دوران تو آپ مزید مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں کس طریقے سے مطلب لیکچر بڑھاؤں اور کس طریقے سے کام کروں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے تو انشاءاللہ جو بھی آپ حامی بتائیں گے کمنٹ کے اندر تو میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا مطلب لیکچر بڑھاؤں